میری آنکھوں کو خواب دے دینا اور سر کو خضاب دے دینا گورا کرنے کی اے کری مجھے میرا اصلی شباب دے دینا گرمی ہے جلس آ رہی پھر بھی آ رہا ہے مسجد آدھری دیکھیں آنکھوں سمتکانوں اور دھڑکتے دینا آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم جا بات ہے آج تو آپ پیلے پڑے ہوئے ہیں لیکن ماشاءاللہ سر آپ کو جوڑا خوب جچا ہے دانشور لگ رہے ہیں سر دانشور کیسا دانشور ہوں گا جو یہاں بیٹھا ہوں یہ ایتے پیارے نی اس طرح دے بندے نا اپنے پرشامے تو لڑھر کے موٹر سیکل درخچ مار لیندے اس طرح دے بندے سکی نیر چی دوانے لاغے نقصان کر لیندے اس طرح دے بندے خالی بات سے چکھلو ہوکے سفر کر دین اس طرح دے بندے وڈیتے اپنے وڈے پر آدھر سوٹ پا کے مار کھالیں دے بیجے بلادے ابن آج کے پہلے مہمان کوپاک سلمنگ نون کی ایم پی اے پنجاب ساملی کے اندر جناب خواجہ محمد عصیم ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل اکساشا بیلکم ٹو دے شو جی ماشاءاللہ پیارے میرے خواجہ صاحب تشریف لائیں دیر سے آتے ہیں مگر تیار ہو کے آتے ہیں ایک بڑے پیارا شیر میں لائیا ہوں جی اکسا جی کے لیے ہر موڈل کی طرح اکساشا بھی نمبر ون لگتا ہے نام کی نسبت سے بھی یہ ہیں شاہی موڈل دلکش چیرے پہ پلکوں کی جھالر کے پیچھے غور سے دیکھو لگتی ہیں کیسی آنکھیں بن کاجل بین کاجل باہ کیا بات باہ حضرت آپ کر کے آن دی ہاں نہیں آیا کر کے آن دی ہاں نہیں آیا مارا سمجھ کے تاں نہیں آیا تے جدی خاطر پینڈ سی چھڑیا انہوں میرا ناں نہیں آیا تے میری پوکھدہ چرچہ ویکھو عجوی بنیرے کہاں نہیں آیا یہ بات ہمیں اچھی طرح کیوں نہیں سمجھاتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو عوام کا پیسہ کھاتے ہیں اگر میاں برادران نے کوئی کرپشن نہیں کی وسیم بھائی تو یہ بار بار اندر باہر کیوں جاتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سوال ہے یہ پہلے جواب دے چکا ہوں جب تک ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی تو یہ ایسے آنا جان لگا رہے گا وسیم بھائی یہ بتائیے کہ یہ کیا قانون کی حکمرانی صرف نونلی کے دور میں آتی ہے یہ خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی پچھلے پانچ سالوں میں اس روایت کو ختم کرنے کی لیکن ابھی جو جودہ ہمارے حکمران ہیں انہوں نے وہی پرانی نائنٹی دھائی کی جو روایت آتا ہیں ان پر یہ عمل پرما ہے تو میری تو ان سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ چوڑ چاری کا خیر ختم کر کر اس ملک تر دیان دیں اس کی ترقی طرف دیان دیں اس کی عمل کے طرف دیان دیں اور لوگ جو غربت سے مر رہے ہیں ان پر دیان دیں اسی سے مارا ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا ویسے ایک چیز تو حسیمہ سب سے پہلے جو میں نے نوٹ کیا ہے پارٹی آپ کی نون لیگ لیکن ڈریسنگ آپ کی خان صاحب علی ہے ڈریسنگ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی یہ علاقائی ڈریسنگ ہوتی ہے پارٹی ملکیت ہوتی ہے نہیں ملکو نہیں ہوتی نون لیگ کسی ایک کی ملکیت ہے یہ پاکستان کی ملکیت ہے پاکستان کی ملکیت ہے تو پھر میں کیوں نہیں نون لیگ کا صدر بن سکتا بن سکتی ہے کیوں نہیں بن سکتا کیسے بنو میرا ایم اے نیاسنی قبار صاحب اس سے جنرل سیکٹری بنے ہیں جنرل سیکٹری نہیں صدر بات کریں جنرل سیکٹری کے تو پہنچا دیتے ہیں اسے وہاں محبت کریں پارٹی صدر اس لیے بننا کرتے ہیں مگر یہ ایک بات دیکھیں آپ بھی مانیں گے یہ ایک بہت پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک انسیسٹرل پولٹکس چل رہی ہے یہ جماعت اسلامی میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا جیسا ہے کہ فور انسٹنز پاکستان تریقین صاحب ابھی نہیں ہے اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے خان صاحب کے بعد چلتا ہے مگر جماعت اسلامی ایک بہت جماعت ہے جس کے اندر ہمیں ایکٹیو لی یہ چیز نظر آتی ہے کہ پارٹی کی جو صدارت ہے وہ کسی میمبر کے پاس جاتی ہے جو کہ کارکوں نے کام کر کے آیا ہو یہ چیز کیوں نہیں ایکسسائز کرتے پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے اگر جماعت اسلامی وہ کر رہی ہے تو ابھی وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ پاکستان کے اندر یہ والی سیاست کریں گے جسے کہتے ہیں انسیسٹرل سیاست تو پھر آپ کامیاب تب ہی ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے میرا جواب تاب وہی ہے کہ جس کو عوام پسند کرے گی جس کے کہنے پر عوام ووٹ کرے گی جلسے وجلوس میں آئے گی ووٹ ڈالنڈ نکلے گی ووٹ کو عزت دے گی اسی وہی پارٹی کا سربراہ ہوگا جیسا کہ عوام نے دوزار اٹھارہ میں کیا انشاءاللہ آحمد اللہ آپ کے کیا حال ہیں میں الہمداللہ آپ کو تینکے سے یہاں میں بلکل ٹھیک رہا آپ کو ان کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں تھوڑی بہت آ رہی ہیں بلکسی نہیں بھی آ رہی تو آپ سرائیکی بول لیتی ہیں تھوڑا سا میeri سین تھوڑا کی آ رہے اچھا نہیں اتنی تو ہم بھی بول لیتے ہیں ساہین آلی دیسی بھی کہ چھوٹے ساہین بڑے ساہین گنجے ساہین ہم نے سبجھا کہ آپ شاید کوئی واقعی ہمیں کوئی بتائیں گی کوئی لمبا سا جبلہ ایک پورا سرائکی کے اندر مگر آپ نے تو بس توڑا کی حالت کرتا بس میں انتونکی دستا ہوں زنگی اینجی گزر رہی ہے اچھا نہیں ہے یہ ہم لوگ کی پنجابی اور ہے اس لیے میں بہت بولتی نہیں ہوں نہیں نہیں مگر ویسے آپ نے دو جملے بولے وہ سرائکی کے نہیں تھے وہ پنجابی کے ہی تھے پرسنلی میں سرائکی کو زیادہ پک کرتی ہوں پنجابی میں سے کیونکہ میں سرائکی پسند بہت ہے پر یہ تو نہ کہہی کہ پنجابی چھن لگتی ہے آپ کو کیوں کہ وہ بولنے میں نہیں پسند آتی ہے مادر ہی زبانہ ہی یہ نہیں ہے سرائکی زیادہ اچھی لگتی ہے بولنے میں آپ کہہ دیئے کہ میں سرائکی کو زیادہ پک کرتی ہوں ایس کمپیر ٹو پنجابی کے تو کیا یہی وجہ ہے کہ اس پر آپ نے شہباز شریف صاحب کو نہیں بزدار صاحب کو پک کیا نہیں ایسا کیا میں پرسنلی نون لیگ کی سپورٹر اچھا یہ آپ نے ووٹ ڈالا تھا میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا بٹ میں نون لیگ کی سپورٹر ہوں تو یہ آپ کیا دعائیں بھیجتی ہیں صرف ان کو یہ کیسی سپورٹر ہے آپ نے ووٹ نہیں ڈالا نہیں میں نے لازٹ ٹائی میں نے نون لیگ کو ہی ڈالا تھا میری مذہر نے مجھے بولا تھا کہ تم نے جا کے پی ٹی آئی کو ڈالا ہے اچھا بٹ میں اندر جا کے میں نے نون لیگ ہوئے ہوئے اندر جا کے جن کو آپ نے دیا وہ جیت گئے نہیں ہوئے ہوئے فیصلہ باد میں ڈالا تھا آپ نے ووٹ نہیں ایکشی میرے گاؤں میں ساتھ تو وہاں اچھا گاؤں میں ڈالا تھا اور وہ نہیں جیت پائے نون لیگ سے نہیں وہ نہیں جیت پائے تو آپ کی امی نے پی ٹی آئی کو ڈالا ہاں سب نے پی ٹی آئی کو ڈالا فیملی والے جو نے ڈالا تھا کوئی آپ کی لڑائی ہوتی ان سے کہ تم لوگ نے پی ٹی آئی کو ڈالا تھا نہیں میری آدھی فیملی نون لیکی سپورٹر ہے اور آدھی پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر ہی پجاب اسیمبلی بنی ہوئی ہے خون تو ان سے جہاں پہ پوٹ ڈالا تھا حدیلی بہادر شاہ کا نام سنا ہوگا بہادر اینہ دے صرف بوزدل شاہ ہی واقفر ہوں دی پینڈ بہادر شاہ دے پنجابی نہیں ہوں دی تو اچھا کہ نہیں آتی کوئی آپ صدمے سے باہر نکلے ہیں لیکن پنجابی مطلب آپ بھی رہتے ہیں پاکستان میں آپ کو اردونی آتی ہاں دے کبھی اتنا گلہ کی ہے اس بات کا یا توسی بھی دے چودری ہوتا نویں پنجابی نہیں ہوں دی اچھا اے نانا کہتے لڑنا پہنا آتا نو نہیں پتا اکسا آپ نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ پڑھ رہی تھی تو یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ نہیں میں نے تو خود موڈلنگ کرنی میں نے کپڑے نہیں منانا ہے پہلے مجھے موڈلنگ میں بلکل بھی انٹرسٹ نہیں تھا میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی میری چھوٹی بینڈ بسیکلی وہ موڈل تھی اس کو دیکھتے کہ میری ہائٹ کے وجہ سے مجھے ہر کو ہی کہتا تھا کہ اکسا تمہیں موڈلنگ میں ٹرائے کرنا چاہیے مجھے یہ چیز پساند نہیں تھی میں بہت موٹی تھی میں نے اپنا ویٹ کم کیا میں نے ٹین کیجئے اپنا ویٹ کم کیا وہ کیسے کیا ہمیں بھی بتا دیں ہم بھی ڈائیٹ کر کے اور جیم کر کے میں جیم ریگولر جاتی ہوں میں جیم نہیں چھوڑتی ہم بھی جیم جاتے ایک بندے کو چھوڑ کے آجاتے ہمارا تو نہیں کام ہو تو اس کے بعد پھر میں نے میری اپنی چھوٹی بینڈ کو دیکھتے تو انسپائر ہوئی میں نے کہا نہیں I should try تو اس کے بعد پھر میں نے ایک دو برینڈز شوٹ کیے اس کے بعد پھر میں نے اپنا ویٹ کم کیا پھر زیادہ میری لکس نکل آئیں تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زیادہ انٹرسٹ بڑھتا گیا اچھا ویٹ کم کیا تو لکس نکل آئیں مطلب آپ کو موٹا فیس ہے آپ کو کوئی بھی نہیں شوٹ ملے گا میں نے اتنا موہ تھا میں نے بالکل اس کو سلیم کیا اور کم نے ویٹ ریڈیوز کیا تھا I was 75 kg Now I'm 62 12-13 kg آپ نے ریڈیوز کیا Sir آپ کو کوئی ایکسرائیز کا شوق ہے خویز صاحب یا کوئی نہیں جی رہا ہے پیچھے ڈیر دو سال سے میں نے توجہوں نہیں دے کیا پیٹی آئے کے ہاتھے آپ نے حکومت کے ساتھ ایکسرائیز بھی چھوڑ دی مگر کیوں بس تھوڑ سی کافی زندگی تو چینج ہو جاتی ہے میں نے تقیباً اٹھارہ سار اقتدار دیکھا دو دفعہ تفہین آدم رہا تین دفعہ ایمپی رہا تو اس کے بعد فیملی پرولمز یہ سوری چلتی ہیں انسان نئے سے زندگی شروع کرتا ہے تو اس وجہ تھوڑے میں توجہوں نہیں دیتے کہ ہمیں دوبارہ سٹارٹ کی سر جنہوں بھی تُس ہی الیکشن دے گھلوتے جتگی تُس ہی تڑا ہوتے کی ترلا مشہور بھئی ایک پتہ پرپورمنس ہوگی ان کی وہاں پر ایک کریڈیبلیٹی ہے کم بہت کرتے ہیں میں جنہوں بھی جا کے پچھتے کرتے ہیں اچھا جی آپ ایسے پتا تو دیکھ کبھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ میں وہاں سے ہوں کبھی میں کہتا ہوں وہاں سے ہوں اٹھے فٹیم نہیں کہا لوں لی آنی مگر آپ کے بڑے کہاں کہاں سے آئے تھے سنتالی دے بیچے جی دو ونڈا پہیاں وہ دو فر کدی کتے روک جن دے کدی کتے روک جن دے میں نے ایک دن کہنے مغلی آزم میرے چاچو نو وہ دے اب بھائی انا بہن کھلون سی دو ونڈا چاچو ہی کہنا ہے وہاں کی کہنا ہے وَلکم بیک ٹو مزاکرات واسیم صاحب کوئی ڈراما فلم آپ دیکھتے ہیں فلم تو بہت کم دیکھتا ہوں ڈراما ڈراما میں نہیں دیکھتا اجڑا سمبلی پیچھے ہاں نہیں بیکھیا تو نہیں نہیں وہ نہیں وہ کمی سمبلی میں ہوا تھا پنجاب میں نہیں ہوا تھا مگر میں بتایا کوئی اس کے سب کا فنون لیتیقہ میں آپ کا بہت پروگرم ہے اگر تمام دوست بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ ٹھیک ڈراما سٹارٹ ہونا ہے ہم تمام کام چھوڑ کر ٹی وی اتف دیان دینا ہے اچھا یہ کہ لوگ مزاک کو پسند کرتے ہیں یہ تو تو میں میں یہ دوسروں گالیاں مالیاں یہ لوگ کتن پسند نہیں کرتے تو آپ کا شوہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے دو تین سال پہلے میں آیا تھا تو مجھے پوری دنیا سے دوستوں کو فون آیا تھا کہ توسری کیوں کہ آپ کو اب اسم ٹی وی میں آ رہے ہو ٹی وی میں آ رہے ہو تو جو انتہی خوشی ہوئی کہ آپ کا پروگرم پوری ورلد میں دیکھا جاتا ہے اوضم سینبائن کہا ان میں ہلکیچ نہیں آیا کرنا ان میں ٹی وی تھی آیا کرنا ایک سا مجھے ایک باب بتایا ہے میں سے آپ کتنی پیاری ہیں اتنا پیارا ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا آپ کو خوشنے شکل چینج کرنی پڑے آپ پلاسٹک سرجی کی بات کر رہی ہیں ایلو جیکسن کی طرح آپ کو کر رہی ہیں کیونکہ میں آپ کا فین بھی ہوں آپ کو پسند بھی کرتا ہوں جی جی تو ویسے بھی آپ سنگل بھی ہیں جی تو کیا سوچا پھر کہ آپ کا اتنا بڑا فین لیکن زندگی میں ایسے نہیں نا چلتی میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا جم جانا پڑے گا کتنے پیسے کمانے پڑے گا یہ وہ بلا بلا پوچھنا چاہ رہا ہوں نہیں پیسے نہیں ایک good looking بننا آپ کو ہوگا personality sincere loving باکہ پیسہ اتنا نہیں ہے وہ تو آپ مل کے بھی کما لیں آپ کو میں good looking نہیں لگتا چھے فٹ ہائٹ ہو میری 5-7 ہے ایسے muscles پل پیٹ کسام کا اور caring ہو loving ہو روز گھمائے پھر آئے تو بانے پرانے والی کی تو بات پکی ہے good looking بھی چلو میں کچھ کرلوں گا دیکھیں مجھے نا height کا تھوڑا issue ہے میری اپنی height ہے تو میری اپنی height ہے تو تھوڑا سا تو میرے سے لمبا بھی ہو 5-7 میری height ہے کیا ہوگا میں 5-8 ہوں ایکشلی میں heels پہنا ہوگی تو کیا ہوگا کچھ اب اتنے سے رہ جائیں گی میرے ساتھ چھڑ دیو تو سی منو ویسے نہ کر دیو لیکن ٹھیک ہے اب میں جم جوائن کروں گا انشاءاللہ واسے بھائی میں آپ کو motivation دے کے جاری اپنے جم ضرور جانا ہے بس ٹھیک ڈن ہو گیا اب اب next رائیں گی تو آپ کو ایک بہت پیارا ساتھ ایسے آپ کو چاہیے تھا وہ خود بھی designing بڑھ چکی ہوئی تو آپ ان سے tips لیجئے کوئی فیشن کے بارے میں تو فیشن کے بارے میں کیسے کپڑے وغیرہ پہنے سے ہی ہوں گے ایکشلی ہم ایک textile designer میں فیشن ڈیزائنر نہیں ہوں چلے وہ اچھی لاؤن ہی بتا دی جو یہ پہنے ہیں لاؤن تو پاکستان میں بہت ہر برینڈ کی اچھی ہے ان کی کوئی ڈرسنگ سنس ہے یا نہیں ہے اب میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے بس شرٹ ہی نظر آ رہی ہے بس شرٹ ہی نظر آ رہی ہے ان کی کوئی ڈرسنگ سنس آپ نے دیکھ لی اس قسم کی ہے بسے خواہ صاحب ہی کیسے لگ رہی آپ کو وہ تو دیکھیں نا آپ میچنگ ذرا نہیں اچھے تو لگ رہے ہیں یہ محضب ایسے ایسے آپ کو کمپلیمنٹس ملتے رہتے ہیں نہیں کم ملتے ہیں جب یہ ہوا ہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے اچھا فیل ہوتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے انسان کی فطرت ہے آپ کا خیال تھا کہ آپ کو اتنے زبردست کمپلیمنٹ دیں گی وہ کہ آپ پرسنالٹی جو خواہ صاحب کیا اور جو لگ رہے ہیں یہاں جو اس میں آپ کا عصہ شامل ہے میرا کیا عصہ شامل ہے اپنے کپڑے آپ نے خود پہنے ہیں توجہ آپ نے دلائی تھی آپ نے میری ڈیسنگ کا بیڑا گھر کر دیا اور آپ نے جاتے ہوگا یہ سوڈ مجھے گفت کرنا اور یہ پہن کے جانے آپ آپ نے دو بانگ جانے اس میں سے اور آپ کی کیا ہائٹ ہے توجہ بیڑا کھانی ہے 5'8 5'8' 5'8' بالکل جس ہائٹ کے وہ ہیں اسی ہائٹ کے خواہ صاحب ہی ہیں 5'8' جو ہی آپ کی ہوگی دو انچ کی 3 انچ کی 5'10' ہو جائیں گے آپ آپ کہنے کیا جاتے ہیں آپ اسے رب کر رہا ہوں کہ پارٹی سے کڑوانا جانے گا گھر سے ہی نکلیں گے پارٹی سے نہیں یہ آپ گھر سے نکلنے کا ٹائم گودھا چکا ہے پہلے ہوتا تھا انسان خطا کا پتل ہے چلیں بات چل جاتی ہے پارٹی سے تو کبھی کوئی ایسا ماہول نہیں ہوا سر کبھی آپ نے ایسا کیا کہ لڑکی کا نام ہے تو آپ نے فون پر اصغر لکھا اس کا نام چھپا کے لئے مجھے خیال پیدا ہویا میں کہا یہ آج جی بارش ہوئے گی ہو گئی بہت چکروایا سارا پرگام ٹوٹر بوٹر ہو گیا لوکی ناشنس گئے پیسہ بھی نہیں ہویا کرپیہ بھی نہیں ہویا اٹھوں پھر میں پیڈل ہو پیڈل کار آیا بات چھوگیاں پولتے میں دیکھیا فلاوراں دے تیر لگی اٹھے اٹھے دیفرنٹ کلر دے فلاور پہ لوکی کپریں بند بند کے روڈ کار رہے تھے میں کہے یہ تو سیکھی کرنی ہوں کہندے نے یہ پھول ہمارکی میں جا کے بیچتے ہیں لوگ آتے ہیں سنگل پھول بھی بکتا ہے اس کا بکے بھی بنتے ہیں اور دولے کی گاریاں بھی سجتی ہیں میں کہے یہ ایک بہت ہے کہندے نے ایک بورا لے جاؤ بیچ کے دیکھو تم کرو رہے پتی ہو جاؤ گی بات کہندے نے آپ کے پاس شاپ ہونی چاہیے ادا ہونا چاہیے شیڈ والا جھوپ نا پتی پھر یہ پھول جو ہیں مسکر آ جاتے ہیں بورس آ جاتے ہیں اٹھے ایک بندہ کہندے میں کچھ اکھالی پہ ہے اے سی بھی لگا ہے بچ بات کہندہ آپ کو پی 15,000 تمہاری ملکیت ہو جائے گی تم ساری جندگی پھول بیچو گے اکے سکر دیو پلیس گی میں 15,000 پرانہ ایسی ویچ لگا ہونے کہ یہ لگا ہی رہے گا اچھا تے کلے پندرہ ہاتھ کارو بار شروع ہونے بڑی گا تے اے تم کاخوی نے نکلنا انہوں نے سورس بیاد بایا ہے انہوں نے چٹا جو آوے تھا مینو پکا پتا لگیا ہے یہ میان صاحب دے برکر نے میان صاحب دے برکر نے چھے رہے تو پتا لگ جندہ ہے بھائی یہ کوئی نہ کوئی جا جھو نہیں پیتیا ہے جی کو متا یہ روتی کھانے ہی پشوار ہوگا ہے پشوار ہو گیا ہے 어떤 گاو پانچ Ethiار اور پاؤ '. پانچ儿 وڑیisol میرے میرے� کامزہ شبان شریف کا ہمارے میں یہ سب ہمارے ڈا جام رہے س specification کون شروع میں تو انہوں پوچھ رہے ہیں تو میں انہوں پوچھ رہا ہوں کوئر سمیہ نرگولی میں کوئر تھا ایسا تاریخی بیان دیتا نے راؤنگٹے کھڑے کر دیتے نے کون سا؟ انہوں نے کہا ہے میں سیاسی معاملات میں بیزی تھا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ایکاؤنٹ میں کون کون پیسے جمع کراتا رہا جیسے انہوں نے کون کون کیا ہے میری آنکھاں گواں نہیں رہا گیا اچھا میں انہوں نے اچھی رہا ہاں اچھا اچھا اپنا کڑھایایا کا مینجر صاحب کو میں کہا سر میرا درا اکاؤنٹ کڑ ہو اوہ الہن نے کہیں کہ اکھاں گواں نہیں رہا گیا کیوں؟ اوہ میرا تی ہم تی شباز شرید صاحب تیضا بینکھ آ رہے ہیں اوہ تی ہک ڈیجٹ تا غرک ہے جی سر اور جدوں پیسے جمع کران جانا دماغ اج میرا گریٹ لیڈر سوار رہا ہے اور جیسے میں پرچیزیں بھرنی بجائے اپنا نام لکھنے دے حمدہ شباز صاحب دے نام لکھنے دے اور بینک اللہ نے کہا تمہاری مشٹیک ہے ان کی مشٹیک نہیں ہے خام خام ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں یہ تم نے پیسے جمع کرائے ہیں میں فیرو منی سٹیڈنگ لگیے اوہ میں لے آیا حمدہ شباز صاحب کل میں کہا سر اے وکھو ایک ڈیجر تے فرق نال پچی ارب رپیا تو اڈیال میرا چلا گیا ہائے 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 ٹھیں صاحب کچらیا ہائے ہائے روئے کہخواہ عمدہ بجائے کی نال پچی اجازم لگی شباز کے بیعی excuses میں نے کہا اس میں تمہاری چھے قسطیں شارٹ ہیں یہ جمع کراؤ پھر آؤ تو حساب کرتے ہیں سر پچی آپ نے پہیا میرا پر آباد ہو گیا میری بے وکوفی دیو جاتا ہوں انہوں نے کہا اس میں چھے قسطوں اور جمع کراؤں میں کی تو گرا ماں تمہارے پر پچی سر اب کہاں سے آیا او یار چھانے دیو اس گلنوں لنبنگ گالے پھر تُسے مہنے میں کیس اٹھنگاؤ گے پہلے اے میرا فیصلہ انہوں نے دیو پھر اگلی گال کراؤں گے میں نے توڑے کو لائے میں کوئی سجیشن دیو کوئی سیلیکشن دیو کسی کو میں ابھی سجیشن دے سکتا میں خود انٹیو میں بھیجیوں اس کو میں نے اے اوہ میرے اللہ میں کی میں دعا ہوں تو انہوں نے دیاں مصطفہ قریشی صاحب تُباد اگر میں کسی فیلن دا فین ہویاں شفکہ چیما صاحب سر زندگی دے پہت صرف انہوں نے پوسٹ لگا ہے تو میں ٹکڑ لے لگا ہے یہ کو نہیں آنا کو تارو کی ہو گیا نہیں شڑ دے یا نا تو شفکہ چیما چوکے لائے جانا لو اے تے میرے خاجہ صاحب یس ایس میں صدق جامعہ زندگی دے ویچ انہوں نے لوگوں بنے ہیں کبھی ہار میری زندگی میں ہے ہی نہیں اوہ سر جدو ناظم رہے نے اپنے علاقت ویچ کام کیتا نے جدو بھی الیکشن جیتے ہیں سب تو پہلے برفی کنوں کو آئی نہیں کنوں کو آئی ہے افکورس اپنے گھر دیا نا بھئی انہوں نے دیا ہوا نال لے نا سرگا لے اپنے ماں بھاب دے خدمت کیتی اپنے بزرگان دے خدمت کیتی اپنے علاقہ دے بزرگان دے خدمت کیتی اپنے علاقہ دے بزرگان اور بچاندے خدمت کیتی میں آپ اپنے ہرس hide trick جدzw�ہ جت کیا ہ ینے باب بھی نے دیکھ ونڈی loses آخر میں دیکھ ہوا یا بابی دیکھوں لیا کہ اپنے کو ویچھےaco سے غریبن ہوں creams انہوں نے اس واری بابی جتے کیئے الیکشن ایم پی اے ایم پی اے ایم میں نے ایم پی اے ایم پی اے گات ہے وہاں بچے کونسولر ہوں اسے دیکھ لانے بچے کونسولر ہوں یہ وہ نہیں ہے ان کے بھائی پولٹیشن رہی ہیں مگر یہ وہ نہیں ہے اچھا یہ وہ والی نہیں ہے اچھا بالکل ہی نہیں ہے بالکل ہی نہیں ہے کیس طرح گڑو یہ چیت چنگ پہل رشتہ لگتا صحیح یہ وہ نہیں ہے کیس طرح ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں میں بھر جائے اوہو میں نے سمجھا کہ میری مسٹر ہے کہ اے نا نالی میں ویکھیاد ہوتے ہیں اچھا کہتی ہے یا لے کو غالہ کر رہا ہوں تے ہر غال چا بول پہنے دے اچھو کنے کو نیبر نے بولنا نہیں دے یا اکسا شاہ صاحبہ نہیں تے پھر تو سکی میں کہہ سکتے ہو اکسا شاہ ہے وہ اے تے موڈل آپ پرشاندنے میں غلطی کر بیٹھے میں انہیں دیکھا ہوں اس لئے میں کہتی ہوں کہ چشمیں اتارا کریں جب میں آتی ہوں میں کہہ رہا کہ تُسری فلم سٹار رہ گئی ہو موڈلنگ ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن آپ کو فلم کے اندر کام کرنا چاہیے سر کیا پیاری توڑی فوٹوں دی اصل چا تونوں موڈل ہونا چاہیے آپ کو تو فلم سٹار ہونا چاہیے بھئی کیا بات ہے بس تُسری عدد دیو کہ اون میں اچھے کس طرح جمع کرانا کے نا تُو جڑا موڈ سیگر لے ہو جی کس جمع کراؤ آپ پہ کرالنس میں سیگر بھلا میں کیڑا لے ہیں وڈہ اے آئین کر کے جڑا اے آئین کر کے چلا جا میں بیکی اتنوں بیٹھا ہی لگتا ہے چوہا سکولے چلا جا جی میں نے چھے سو بندہ نے کیا میں نے جمع نہیں مزاکرات اکسا یہ بتائیں گے آپ کو ایکٹنگ کا بھی شوق ہے یا موڈلنگ تک ہی ہے یہ صرف شوق موڈلنگ کا شوق ہے بٹ ایکٹنگ اور موویز وغیرہ میں جانا چاہتی ہوں اچھا انشاءاللہ آپ نے کی ہے کبھی کوئی کالج یا اسکول کے اندر ایکٹنگ یا کوئی ایسا کو آپ کا ہاں تھوڑی سے ڈراماز وغیرہ کی ہیں اسکول لائف میں اپنے لیکن اس کے بعد ایسا چاہتے ہیں اور کوئی فیوریٹ ایکٹرز ہیں آپ کے جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گی فواد خان فواد خان ٹھیک ہے مجھے وہ بہت پسند ہے آپ کو وہ بہت پسند ہے بس آئی تو مینوں نفرت ہے جی انہاں نہیں تو غلغلت ہے نہیں آپ کو تو جو مجھے پسند ہے اس کو پسند کرنا ہاں انہاں کو اچھا ہے انہی پاکستان کی تو کیا ہی بات ہے فواد خان جلدی تو کسی خیافی بندے اپنا جماعت ہی بدلتے ہیں جس طرح آپ نے بیان بدل دیا یہ مدارگرہ دلوڑتا ہے وہ فواد خان ایک اور کوئی باقی بولی ووڈ میں وہ کون ہیں شاروخ خان باقی سلمان خان بھی بہت اچھا سارے خان ہی آپ کے پاس ہیں خان صحیح ووڈ آپ نے نولی کو دیا ہے تو خان سارے پسند میں آپ کو عمران خان بھی پسند میں نے کسی فیلڈ میں نہیں پسند ہوتا نا پولیٹکس میں نہیں پسند خان لیکن ڈراما اور موویز میں ہے تو آپ فواد خان کے ساتھ ایکٹنگ کرنا جائیں گے اور کوئی ایکٹر اس ساتھ آپ کو اور پسند ہو اور کچھ نہیں بس فواد خان بہت زیادہ ہی پسند ہے آپ فالو کرتی ہیں ان کو میں نے ان کے ڈراماز دیکھے ہیں بہت سارے جیسے ہم سفر میں زیادہ فین ان کی ہم سفر میں ہوئی تھی اچھا اس کے بعد بھی میں نے ان کی مووی دیکھی جو سونم کپور کے ساتھ تھی اس میں بھی مجھے بہت فٹ لگے خوبصورت اس میں بھی بہت فٹ لگے بہت فٹ لگے تھے آپ نے ہم سفر ڈراما دیکھے ہیں ہم سفر میں تو میں ان کی اتنی بڑی فین ہوگی تھی اچھا ایکٹنگ اور سب کچھ میں نیکس اپیسوڈ میں آپ کو ہم سفر بھی مل جائے گا ویسے آپ کبھی ملاقات ہوئی ہے فاہد خان صاحب سے نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں ہوئی اور اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ کیا کریں گا اورٹو بازی لائے ویسے ہی کیا اتنی ایکسائیٹمنٹ جب ہو لیکھ کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں آپ کسی کو ٹی وی میں دیکھ رہے ہو آپ تو لائیو آئے گا تو وہ اور ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ جس کو میں پرسنلی میں جس کو ٹی وی میں دیکھتی تھی بیٹھ کے وہ آج میرے سامنے ہیں تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ جس کی فین ہو وہ آپ کے ساتھ کڑا ہے میں تو پکچر بنواؤں گی جیسے میں خوش ہوں اسی طرح آپ خوش ہوں گی بس پکچر ہی صرف آپ نے اور کوئی ان کو کچھ کہنا نہیں ہے آپ نے کہ میں آپ کی کتنی بڑی فین ہوں ایسا کچھ اس طرح پکچر بس وہ تو نکلتے ہیں نا اس طرح نہیں نکلتے ہیں میں کیسے بتاو آپ اچھا یہ بڑا فواد خان صاحب آپ کی ایک فین ہیں جو کہ بہت منتظر ہیں آپ سے ملنے کی تو اگر آپ امید کرتے ہیں کہ کبھی ایسا کو موقع لگے اور آپ کی قسمت جاگے اور فواد خان صاحب آپ کو گزرتے پڑتے مل جائیں یا کسی فنکشن یا کسی جگہ کو مل جائیں ٹوینٹی ٹوینٹی ہمارا سیگمنٹ ہے ہوئی صاحب سوال پوچھوں گا آپ کون میں سے اپنا جواب چوز کرنا ہے ہوئی صاحب یہ بتائیے چاند پر جانے کے لیے ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹے ہیں دو سیٹیں ہیں ایک اپنی ہے دوسرے پہ آپ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں چاند پر لیکن جس کو چاند پر لے کے جائیں گے وہ شخص وہاں سے واپس نہیں آ پائے گا البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب احسن اقبال اور رانہ سناولہ رانہ سناولہ رانہ سناولہ ٹھیک ہے آپ لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں اسکندر پہلے سے ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھوائیں گے ایک کو آپ مسکرا کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنیں آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلال اکبر خان منان خان اور جناب شاہد خاکان عباسی تو یہ بتائیں کہ تصویر کس کے ساتھ بنوائیں گے خاکان عباسی صاحب سے شاہد خاکان عباسی ایکس پرائم منسٹر پاکستان سمائل کس کو دے رہے ہیں بلال کی بھی ہو منان کو بھی ایک کو دے نہیں ہے تیسرا ایک کیٹیگری میں ہوگا دونوں چھوٹے بھائی ہیں کیا کروں پھر میں تو بتائیں جنرل نالج پہ جانا چاہیں گے آپ جنرل نالج پہ جا رہے ہیں سر یہ بتائیے پاکستان کا قدیم ترین شہر کون سا ہے لاہور نہیں آپ چاہے تو واپس جا سکتے اپنے سوال پہ بی بی اگر آپ قدیمہ جائے تو تھٹھے کی وہ قدیم ہے نہیں نہیں سر ایک اور شہر ہے اگلے سوال کی طرف میں چلتا ہوں اس وقت جو موجودہ آئین ہے وہ کس تاریخ کو نافذ ہوا تھا سیونٹی تھری سیونٹی تھری ڈیٹ کیا تھی پوری ڈیٹ کا نہیں ہے کہ سیونٹی تھری تھا آسان ہے بڑا گیس آپ میں خیال ہے بھی سیونٹی تھری پہ ماننا چاہیے آپ کو میں خیال نہیں نہیں وہ تو بہترہ بکر بیسے بکر آسان ہے بڑا ڈیٹ بھی سوچے کس ڈیٹ پہ ایسی چیزیں عمومن ہوتی ہیں اس قسم کے اہم علانات تئیس مارچ چودہ اگرس چودہ اگرس چلے مان لیتے ہیں چودہ اگرس انسان این سیونٹی تھری ٹھیک ہے لیجی آگے چلتے ہیں مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے خواہی صاحب کس کا چہرہ دیکھنے چاہیں گے اس بڑے سے فریم کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ شیری مزاری اور ڈاکٹر فردوس آشکوان شیری مزاری کی تھی شیری مزاری صاحبہ کی تصویر ہوگی ٹھیک ہے یہ بتائیے سر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جانا ہے کس کو اپنے ساتھ ٹائٹینک پر لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں تلال چہدری اور محترمہ اکساشا جس پر کوئی فیتری کے کنجاش نہیں ہے اکساشا کو اچھا سر ڈوبتی کشتی ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے محترمہ مریم نواز اور میاں شہباز شریف صاحب پہلے تو بہن کا اکبانتا ہے مریم نواز مریم نواز کو ٹھیک ہے جی اکسا آپ ریڈی ہیں آدھی رات کا وقت شدید بوریت کا عالم ایک کال کا بیلنس موجود دو ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید اور مولانا فضل ورمان شیخ رشید شیخ رشید صاحب ہوں گے وہ یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر آپ کو یہ بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس جائنٹ سائز فریم کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب مراد علی شاہ مراد علی شاہ مراد علی شاہ کا آپ کو ایڈیا ہے کون ہے بائی فیس جانتی ہے ویسے اتنا انفرمیشن نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے بائی فیس جانتی ہے شاہ صاحب کو آمیر لیاقت صاحب رہ گئے یہاں پہ یہ بتائیے چاند پر جاری ہیں دو سیٹیں ایک سپیس شٹل کے اندر جس کو لے کر جائیں گی وہیں پہ رہ جائے گا آپ واپس آ جائیں گی کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب شہباز شریف شہباز شریف کوئی چھوڑا ہوں گی شہباز شریف صاحب کو چھوڑا ہوں گی بائی فیس جا کے ایاشی کریں پاکستان والے دنیا والے جینے نہیں دیں گے شہباز شریف صاحب آپ چاند پر جا کے ایاشی کریں دنیا والے آپ کو جینے نہیں دیں گے بزدار صاحبہ بساہ جائیں گے یہاں پہ یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ ڈینر کی آفر ہے تو فوراں قبول کریں گے کس کے ساتھ آفر ہے تو دو تین ہفتے بعد قبول کر لیں گے اور کس کے ساتھ آفر ہے تو آپ اسی وقت ریجیک کر دیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے بلال اشرف بلال عباس اور عمران عباس تو یہ بتائیں کس کے ساتھ آفر فوراں قبول کریں گی عمران عباس صاحب کس کو دو تین ہفتے بعد قبول کر لیں گی بلال اشکر اور کس کو آپ نے کہا کہ نہیں میں نے کرنا ہی نہیں ہے ڈینر بلال اباس ٹھیک ہے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب فیاضل حسن چوہان اور جناب ڈاکٹر شہباز گل دونوں نے جنرل نالج پر چلتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا آپ نے لفظ سنو ہوگا سی پیک پورا ورڈ کیا ہے اببیویشن کس چیز کی ہے what does it stand for آپ نے ویسے سی پیک کا ورڈ کہیں نہیں سنا کہ سی پیک پر بڑا کام ہو رہا ہے سی پیک اندر یہ ہوگا کوئی ایسی بات آپ نے نہیں سنی اور کچھ بچ لو اچھا تو یہ تو بات ہی ختم ہوگئی ہے ساری مجھے یہ بتائیے قرار دادے پاکستان کس دن منظور ہے قرار دادے پاکستان سے یہ یاد آرہا ہے بڑا شان میں نے بتایا تھا پہلے آپ نہیں بتائیں گے اکیس مارچ اکیس مارچ کو وہ تاڑے ملے ہوئی ہوئی چیار تاڑے پاکستان پرستانی مطالعہ پاکستان کبھی یاد نہیں رہا مطالعہ پاکستان آپ کو یاد نہیں رہا چلیں اس کو چھوڑیے اب کس قسم کا آپ سے میں کروں سوال جو آپ کو پتاؤں کچھ بھی کر دیں چلے یہ بتائیے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کس دن اور سال میں کیا تھا اچھا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اس سے آگے ہوں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے نئی انٹریسٹ بتا لیا پاکستان میں آپ کو کس تیز بھی انٹریسٹ ہے مجھا آپ بتائیے یہ ہماری انٹریسٹی میں سے کسی کی بات کوئی بھی پوچھ لے مہوش حیات کو ستارہ امتیاز کس سال میں ملا تھا آئی ٹنک سو ان کو ملا تھا تین چار سال پہلے تین چار سال پہلے تو بڑا لمبا ٹائم ہے آپ کو سال بتانا پڑے گا اب میں اس سے تیزہ ریسنٹ 2014 میں ان کو ملا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں صحیح مجھے یہ بتائیے دنیا میں کرونا وائرس کس سال میں آیا تھا لاسٹ جیئر آیا تھا یہ تو سب کو بتا ہے 2019 میں آیا تھا لاسٹ جیئر آیا تھا 2019 میں یہ کون سا چل رہا ہے 2020 2020 چل رہا ہی ٹھیک ہے ساری 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 آخری سوال آپ سے کنفیوز ہوگی تھی تھوڑی ویسے ہی کرنا چاہ رہا ہوں ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دینا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں خواجہ محمد وسیم اور جناب افتخار تھاکور افتخار تھاکور کوئی خاص وجہ ویسے ٹھیک ہے ضرور دینے چاہید ان کو یہ اچھا سامنے بیٹھے ہیں اسی لیے سامنے بیٹھے ہیں اور خواجہ محمد وسیم وہ تے نظر ہی نہیں ہا رہے نہیں ان پہ زیادہ تیل نظر پڑی خواجہ وسیم صاحب پہ نظر نہیں پڑی خواجہ وسیم صاحب اگر ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیتی ہیں لائف جیکٹس نہیں دیتی ہے اگر ایکسٹر ہوتی ہے مگر مجھے بتائیں خواجہ وسیم صاحب کہاں بیٹھے ہیں ہے دیکھو خواجہ وسیم صاحب کی سوارچہ بیگ آنے شو اکس آپ کے بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا